سبسکرائب کیجئے اور دبائیے اس بیل آئیکن کو ہماری لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم فرینڈز آئیم ریسوان اینڈ یو آر واشنگ بائی چینل آرکیٹیک دوستو امید کرتا ہوں اب سمہاریہ سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنی یو ایس بی کو بھوٹ اپل بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم اکثر ویڈیوز کرنا چاہتے ہیں اپنے کمپیٹر کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر تو اس کے لیے ہمیں ویڈیوز درکار ہوتی ہے لیکن ہمیں ویڈیوز کی سیڈی نہیں ملتی تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار ہے آپ انٹرنیٹ سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرو اور اس کے لیے آپ کو ایک یو ایس بی چاہیے ہوتی ہے آپ اس یو ایس بی پر اپنی ویڈیوز کو کپی کر سکتے ہو اس سے اپنی ویڈیوز کو انسٹال کر سکتے ہو تو چلیئے آج کی ویڈیوز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویڈیوز کے اندر رن پروگرام اوپن کرنا ہے جس کو آپ بہت سانی سے ویڈیوز پلس آر کے ذریعے اوپن کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایک پروگرام سرچ کرنا ہے جس کا نام ہوتا ہے دسک پارٹ یہ آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے آپ نے اس کو جسٹ اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو کمانڈ ہم نے یہاں پر درج کرنی ہے وہ ہے لسٹ ڈسک یہ کمانڈ ہمارے سامنے کمپیوٹر کے اوپر ڈسک موجود ہوں گی وہ ساری کے ساری ڈسک ہمارے سامنے یہ شو کرتی ہے اب یہاں پر ہم نے وہ یو ایس بی چوز کرنی ہے وہ ڈسک چوز کرنی ہے جس کو ہم بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کیر فلی وہ ڈسک چوز کرنی ہے جس کو آپ بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں لکھوں گا سیلیکٹ ڈسک 3 یہاں پر میں نے لکھا ہے سیلیکٹ ڈسک 3 تو یہ ڈسک 3 کو سیلیکٹ کرے گی سب سے پہلے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے اپنی ڈسک کی جس کو آپ بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنے کلین کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے ڈسک کو کلین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جو ڈسک ہوتی ہے اس کی پارٹیشن کریٹ کرنی ہے کلین کی جو کمانڈ ہوتی ہے آپ کی یو ایس بی کی پارٹیشن کو حتم کرتی ہے اب آپ نے دوبارہ اپنی یو ایس بی کی پارٹیشن کو کریٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں پر لکھیں گے کریٹ پارٹیشن پرائمری ہم اپنی یو ایس بی کی جو پارٹیشن ہے اس کو پرائمری کریٹ کرنا چاہتے ہیں کریٹ پارٹیشن پرائمری کرنے کے بعد میں نے یہاں پر انٹر کیا ہے اور دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ہماری جو partition creation ہے وہ create ہو چکی ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے format fs کا مطلب ہوتا ہے file system is equal to ntfs file system ntfs file system ہم چوز کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے quick تاکہ یہ فوری طور پر ہماری disk جو ہے format ہو سکے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے ہماری disk کی formatting ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو disk ہے وہ format ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو active choose کرنا ہے اب یہاں پر ہم اپنی disk کو active کریں گے ہم نے یہاں پر just simply لکھنا ہے active اور اس کے بعد enter کرنا ہے اب ہماری جو disk ہے وہ bootable ہو چکی ہے اب just ہم نے اپنی windows کی جتنی بھی files ہیں ان کو اس usb disk کے اوپر usb drive کے اوپر copy کرنا ہے اب میں اپنی windows کی files کو اس کے اوپر copy کر لیدہ ہوں اب آپ کی جو usb ہے bootable ہو چکی ہے اب بے شک آپ اس usb کا استعمال کرتے ہوئے windows انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں دوستوں سے share کریں اور اس چینل کو لازمی subscribe کریں بے شکریہ